اللہ جناب صدق 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 ص مان والا کوئی جپان والا کوئی چائنہ والا کوئی تھائیلینڈ والا کوئی ہالینڈ والا کوئی ساؤتھ افریقہ والا وہ کون ہیں جس نے مدینہ پاک جانا ہے اب ذرا ہماری استغفار دیکھئے گا یہ ہم استغفار کر رہے ہیں کیسے استغفر اللہ استغفر او بھئی یہ کونسی استغفار ہے ایسے معافی مانگتے ہیں اللہ سے ندامت کہاں ہے تیرا تو ساری نہیں جھکا ہوا پشیمانی نہیں ہے ندامت نہیں ہے تیری وہ کفیت ہی نہیں ہے ایسے استغفار پڑتے ہیں جو انبیاء کا معاملہ ہے یہ بڑا حساس معاملہ ہے یہ جو آپ کبھی خود کو اولاد آدم بناتے ہو اور کبھی کہتے ہو مائی لیمہ بھی گجر تھی اور کبھی کہتے ہو یعیوب علیہ السلام بھی گجر تھے خدا کا واسطہ ہاتھ جوڑ کے میری جو کون گجر ہے خدا کا واسطہ اس طرح کی عرکتیں نہ کیا جو انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ مائین کا معاملہ ہے بڑا حساس معاملہ ہے کبھی عیوب علیہ السلام کبھی جناب مائی علیمہ گجر اور کبھی جناب خدا کا نام دو اگر آپ کہتے ہو جی آدم علیہ السلام استغفراللہ رائیں بھی تو اولاد آدم ہیں بھٹی بھی تو اولاد آدم ہیں عجیب باتیں کرتے ہو میں ہاتھ جوڑوں گا گجر ہونے کے ناتے خدا ٹھیک ہے تو شغل مغل لیکن ادھر آپ کو شغل کی بھی جازت نہیں مقام نبوت ہے یہ کوئی مزاق ہے میں گجر عرض کر رہا ہوں خدا کا واسطہ یہ اپنی برادری کی برتری ثابت کرنے کے لیے ان ننگیاں تارا نہیں ان کو نہ چیڑا کرو مقام نبوت ہے یہ ٹھیک ہے بس گجر بات ختم ہو گئی کبھی کہنا یہ کبھی کہنا وہ خدا کہا ہاتھ جوڑ کے یہ مقام نبوت ہے حضرت اور انبیاء سلام اللہ تعالی علیہ مجمعین کا معاملہ انتہائی حساس معاملہ ہے بس تھوڑی سی زبان ادھر سے ادھر گئی تو ایمان سے گیا یہ اس لیے حضرت بلکل اسی کوئی بات نہ کرو بلکہ میں حضرت جی گجرہ آ رہی ہے کہیں سے ریت آ رہی ہے کہیں سے سیمنٹ آ رہا ہے جب حضرت انسان بننے کی باری آئی کہیں سے کچھ نہیں آیا آنکھیں جاپان سے نہیں مگائی گئی زبان اسٹیلیا سے نہیں مگوائی گئی دل جو ہے وہ چائنہ سے نہیں مگوائی گئی جو پھے پھڑے ہیں وہ امریکہ سے نہیں مگوائی گئی ہمارے اندر جو اس نے یہ سریہ ڈال رکھا ہے یہ جرمنی سے نہیں مگایا گیا کہا سے کوئی انجینئر نہیں کوئی چڑائی نہیں ہوئی کچھ بھی نہیں ہوا کیا کترہ آب منی دے وچو کیسی شکل بناندہ پتھر تے کر نظر کرندی چاند سورت چمکاندہ قدرت تھی جس باگ بنائے جگ سنسار تمامی رنگ برنگی پوٹے لائے کچھ خاسے کچھ آمی اکنا دے پھل مٹھے کیتے پاتھونا دے کوڑے کیا کمال حضرت دی شہتوت میٹھا پتہ کروا آم کا گودہ میٹھا چھلکا کروا پتہ کروا گھٹلی کروی کون ہے وہ حضرت جو پتے کو کروا کر رہے چھلکے کو کروا کر رہے گھٹلی کو کروا کر رہے لیکن سرگ گودے کو میٹھا کر رہے کون ہے حضرت لیکن دو کلو کلو ایک بندہ کھا جاندہ ہے لیکن خطی اللہ حضرت بھی نہیں کیا کلنا میں اس کو دوات میں رکھا اپنی عبارت دیکھنے کے لئے تو فرماتے جب دوبارہ کلم اٹھانے لگا لکھنے کے لئے تو کیا دیکھتا ہوں کہ کلم پہ ایک مکھی بیٹھی سیاہی چوسنے میں مصروف ہے سیاہی چوس رہی ہے تو فرماتے میں نے اس کو نہیں اڑایا میں نے انتظار کیا کہ یہ اپنا پیٹ بھارکے سیر ہو کہ راج کے خود ہی اٹھ جائے پھر کلم پکڑوں آپ فرماتے صرف اس وجہ سے میری اللہ نے مجھے معاف کر دیا تو یہ دھیان رکھا کریں بس کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ اللہ کی قسم ہے جسے دن پاکستانیوں نے یہ انداز اختیار کر لیا آپ دنیا پہ چھا جاؤ گے کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو اور یہ بات آپ کسی کو تکلیف دے کے درست آکے ادھر بھی بیٹھ جائیں گے تو کچھ نہیں ہونا اللہ جابی میں کہتے ہیں جنہ گھوڑ پاؤ گے انہیں مٹھا ہوئے گا اور یہ پہلے بڑا میٹھا ہے میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کچھ سواد نہیں مشری اندر اصا کھنڈا میچا کھ ڈٹھی ہیں اینا ساریاں چیزا نالو گلن حضور دیا مٹھی ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے کر احتمام بھی ایمہ کی روشنی کے لیے کر احتمام بھی ایمہ کی روشنی کے لیے درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے ہیں جہاں مومنو خوشیہ مناؤ کملی والا آگیا رب سلم گنگنا کملی والا آگیا ٹھیک ہے ایک بار پڑھنا ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ بڑی چیخو بکارو بس یہ کہوں گا کہ محبت ہو جتنی آجائے ساری جمع کرو آج اور ایک اور کوشش کرنی ہے کہ صرف زبان نہ پڑے بلکہ آپ کا دل بھی آپ کی زبان کا ساتھ دے کیونکہ اکثر وہ پیش طرح ہم ایسی طرح پڑھتے ہیں کہ زبان ہی پڑھتی ہے دل میں ہم پتہ نہیں کہاں گھوم رہا ہوتا ہے ایک کوشش کریں دونوں کو اکٹھا کرنے اور اقبال نے کہہ بھی دیا اقبال کہتے ہیں خرد نے کہہ بھی دیا لا اللہ تو کیا حاصل دلو نگاہ مسلمہ نہیں تو کچھ بھی نہیں اور یہ یاد رکھیے گا یہ نہیں کہ کچھ نہیں بس ہم میند نہیں کرتے دلے بینا بکر خدا سے طلب کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں یہ نہ سمجھے کہ دل پڑھی نہیں سکتا پڑھتے ہیں دل لیکن کب جب آپ کوشش کریں گے اور یہ بھی ایک اور بات یہ آئے ہیں نا ماشاءاللہ مدینہ پاک سے یہ چوڑا بھی جو میں رات کو واپس آ رہا ہے اور یہ بات یاد رکھنا ذرا جی جو دل ان پہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں بھر ان دلوں کو فروق آباد رہنے بھی نہیں دیتے ہیں جسم فروق آباد میں ہوگا لیکن دل نہیں فروق آباد میں ہوگا دل کہا ہوگا کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مسروف تواف کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مسروف تواف دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہے کوشش تو کرو نا ایک بار کوشش کرنی ہے ٹھیک ہے کریں گے بس بیٹا کوشش کرنی ہے کہ جب بھی کرود پاک پڑھنا ہے محبت کے ساتھ پڑھنا ہے توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے ہم اکثر و پیشتر اسی طرح پڑھتے ہیں کوئی چھت دیکھ کے پڑھ رہا ہے کوئی دیواریں دیکھ کے پڑھ رہا ہے کوئی داڑی میں خارش کرتے ہوئے پڑھ رہا ہے کوئی کلین سے کھیلتے ہوئے پڑھ رہا ہے تو سواب ہو جائے گا میں یہ انکار نہیں کر رہا کہ سواب نہیں ہوگا لیکن جو کام ہونا چاہیئے تھا نا وہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا وہ جو تھا نا بارگاہ مصطفیٰ سے روحانی تعلق جڑنے والا معاملہ وہ نہیں ہوگا اس کا پھر طریقہ کیا ہے توجہ آنکھیں بندوں آپ جن کو یاد کر رہے ہیں دل بھی ان کی طرف ہو سوچیں بھی ان کی طرف ہو پھر دیکھو ہاں کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے حضرت اپنے اپنے طریقے سے نا اصلا کرتے ہیں میرے حضرت مجھے فرما رہے تھے کہ میں سیالکوٹ میں بھی رہا ہوں تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر سیالکوٹ میں رہے ہو تو پھر حکیم عبدالحیر عمد اللہ کی زیارت نہ کی کیونکہ میرے میرے شائق ہیں میرے دادا شائق ہیں تو بزرگوں کے بڑے سادے طریقے ہوتے ہیں پتہ آپ کیا فرمایا کرتے تھے آپ فرمایا کرتے تھے سنگیہ کم از کم روز ایک چٹھی تھے مدینہ پاک پہ جیا کر اور چٹھی سے کیا مراد ہے ان کو یاد کیا کر بیٹا ہم پڑھتے ہیں ہم یاد نہیں کرتے ہیں میں نے کہنا صرف زبان پڑھ رہی ہے نہ آکھیں حاضر نہ دل حاضر نہ دماغ حاضر صرف زبان پڑھ رہی ہے واقعی سارے گہر حاضر فرمایا روز حضور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک کم از کم ایک چٹھی تو بھیجا کرنا اب جس کی آپ نے تربیت فرمائی وہ درویش آگے سے ارز کرتے ہیں حضرت کیا ہوگا چٹھی بھیجنے سے آپ نے فرمایا کسی کا تو جواب آئے گا کبھی تو صاحب پوچھیں کون کھڑا دروار ہمارے امتی جو کرے فریاد حال زار میں ممکن نہیں خیر البشر کو خبر نہ ہوا لیکن بھیجتے ہی کوئی نہیں ہے اس لیے ذریعہ بزارش ہے جب کبھی بھی اب قبلہ موجود ہیں مفتشاہ موجود ہیں اور بھی علماء موجود ہیں تھوڑی نہ سکیل عبارت ہے میر عبدالواحد بالگرامی رحمت اللہ اب اس میں فرماتے ہیں ذکر میں غفلت ذکر میں غفلت سے ذکر کرنا میں نے کہا نا چھت دیکھ کے دیواریں دیکھ کے ذکر میں غفلت ذکر سے غفلت سے پتر ہے ایک بندہ ذکر ہی نہیں کر رہا اور ایک وہ ہے جو کھار کے بھی نہیں کر رہا ہے اس لیے پھر جو ہونا چاہیے نا وہ نہیں ہوتا یعنی تو حضرت جی بندہ ان کا نام پاک لے اور کچھ ہو نا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے حضرت وہ یہاں ڈسپرین کی ٹیبلٹ کام کر رہی ہے یا پین اڈول کی ٹیبلٹ کام کر رہی ہے کہ آپ ان کا نام پین اڈول کی ٹیبلٹ جیسا بھی نہیں رہا حضرت لیکن بھئی طریقہ ہے نا آپ پین اڈول کی ٹیبلٹ کان میں رکھ دیں اور کہنا شروع کریں یار آرام نہیں آرہا بھئی کان میں رکھنے سے آرام نہیں آتا کانے سے آرام آتا ادھر بھی کچھ تقاضی ہیں آپ ان کو پورا کر کے کبھی لے ہیں ان کا نام پاک پھر دیکھیں ہاں کیا ہوتا ہے یہ میرے پردادہ شیعہ کا حکیم خادم علی رحمت اللہ اور اتنی کامل ہستی ہیں کہ سیالکورٹ میں پورا ایک روڈ آپ کے نام پہ موجود ہے خادم علی روڈ صوفی شاعر تھے اور باعمل شخصیت کے مالک تھے خادم علی آپ کے پاس نہ کوئی شخص آ گیا آکے عرض کرتے ہیں حضرت رزق کے حوالے سے بڑی پریشانی ہے کوئی وظیفہ آنایت فرمائے آپ نے فرمایا بھائی تُو نے روز سو بار نہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنی ہے آپ نے ذرا جملوں پہ گور کرنی ہے آپ نے فرمایا تُو نے روز سو بار اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنی ہے پڑنی نہیں کہا کرنی ہے حضرت اب آپ کو پتہ ہے حضرت جو بندہ پریشان ہوتا ہے نا وہ کوئی دروازہ نہیں چھوڑتا وہ ہر دروازے پہ دستک دیتا کہ کہیں سے مجھے خیر پڑ جائے اب ظاہرہ جی وہ بھی پریشان تھا پتہ نہیں کہاں کہاں گیا اور جہاں جہاں گیا پتہ نہیں کس کس نے اس کو کیا کیا بتایا اس نے کیا کیا پڑھ رکھا تھا اور کتنی کتنی ہزار بار پڑھ رکھا تھا اور حضرت رزق تو صرف کہا سو بار کرنی ہے تو آگے سے ارز کرتا ہے حضرت میں نے کئی ہزار بار پڑھ دیا تو کچھ نہیں ہوا تو سو سے کیا ہوگا آپ نے آگے سے فرمایا سنگیہ تو نے صرف پڑھا ہے میں پڑھنے کو نہیں کہہ رہا میں کرنے کو کہہ رہا ہوں ہم مثال کے طور پر اب ہماری استغفار دیکھئے گا یہ ہم استغفار کر رہے ہیں کیسے استغفر اللہ استغفر او بھئی یہ کونسی استغفار ہے ایسے معافی مانگتے ہیں اللہ سے ندامت کھاں ہیں تیرا تو ساری نہیں جھکا ہوا پشمانی نہیں ہے ندامت نہیں ہے تیری وہ کفیت ہی نہیں ہے ایسے استغفار پڑھتے ہیں ہمارے پاس لوگ آتے ہیں او جی فلان کام ہے بتائیں اپنے پاس سے تو بتانے سے رہے جو پیچھے بزرگوں سے ملا ہے ہم وہی بتا دیتے ہیں جی آپ سوال اکبار آیت کریمہ پڑھیں او جناب وہ بہن وہ بھائی تیسرے دن پھر واپس نہیں حضرت پڑھ دیا کچھ نہیں ہوا اور میں کہتا ہوں بھائی تُو نے کالین پہ بیٹھ کے ایسی لگا کے سامنے چینی اور الائچیاں رکھ کے کھا کے گپے مارتے ہوئے مسکراتے ہوئے پڑھا ہے پڑھا ہے ایک بار تُو بھی حضرت یونس علیہ السلام کی طرح لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ زُبْحَانَكْ إِنِّكُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ دیکھا کام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا علماء موجود ہیں عقیدہ یال سنت ہے علماء تو معصومان الخطہ ہیں لیکن حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کس طرح عاجزی کر رہے ہیں إِنِّكُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ کیا تُو جی اس قفیت میں سے کچھ تُو نے تھوڑا سا حصہ لیا اس قفیت میں سے کچھ بھی نہیں دیا تو پھر کیا ہوتا ہے پھر کچھ بھی نہیں ہوتا بس ہم نے پڑھ دیا بیٹھ کے نہیں ہے حضرت ذکر میں غفلت ذکر سے غفلت سے بتر ہے حضرت کسی نے پکارا ہو سارا سسٹم مل جاتا ہے یہ شیخ نے لکھا ہے حضرت شیخ فرماتے ہیں بس وہ ارادہ نہیں تھا گفتگو چل پڑی اس طرف فرماتے ہیں کہ بغداش شریف امنہ قتل ہو گئے اور شک کے بنا پہ بیس پندگی رفتار ہوئے ایک ان میں جیسے میں اس وقت میں مفتی صاحب آپ کے ادھر ہم فاروق آباد میں مسافر ہیں انیس تو پکڑے گئے جو بغداش شریف کے رہنے والے تھے ایک ان میں پکڑا گیا مسافر بھی اب شیخ فرماتے ہیں رات تک کیا ہوا ظہرہ انیس بغداش شریف کے رہنے والے تھے کسی کا کو جاننے والا آیا کسی کا کو حمایتی آیا کسی کا کو سفارشی آیا ایک کے کر کے سب کو لے گیا اب رہ کون گیا ایک وہ جو مسافر تھا جب رات آئی اندھیرہ آیا تنہائی آئی اس نے کیا کیا اس نے سر رکھا سجدے میں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتا ہے رب کریم تیری شان ہے عالم الغیبی والشہادہ تو جانتا ہے کہ قتل میں نے نہیں کیا ہو سکتا ہے یہ جو انیس چلے گئے ان میں سے کو قاتل ہو لیکن کسی کا سفارشی آیا کسی کا حمایتی آیا کسی کا جاننے والا آیا کسی کا زامن آیا ایک کے کر کے لے گئے رب کریم میں تو بغداد میں مسافر ہوں میرا تو جاننے والا بھی میرا تو سفارشی بھی کوئی نہیں میرا تو حمایتی بھی کوئی نہیں میرا تو زامن بھی کوئی نہیں میرا میرا سفارشی بھی تو میرا حمایتی بھی تو میرا زامن بھی تو میرا جاننے والا بھی تو سرسجدے میں ہیں اور بار اللہ کی بارگاہ میں یہی بات عرض کر رہا ہے شیخ لکھتے ہیں کہ حارون رشید اپنے شاہی پلنگ پہ سویا ہوا تھا کوئی پکارے تو سئی کبھیwater اس کا پلنگ ہلا حارون اٹھ بیٹھا آواز کیا سنتا ہے حارون تو خوابِ خرگوش کے مزے لے رہے اور وہاں میرا بندہ رو رو کے مجھ کو پکار رہا ہے جا جا کے اس کو رہا کروا حارون اٹھ کے قید خانے کی طرف بھاگا ساری جیل کی تلاشیلی وہ اس طرح کا بندہ ہی نہیں ملا وہ جب جا رہا رہا تھا کیونکہ وہ تنہا تھا ایک کونے میں تھا تو کان میں آواز آئی وہ رو کے سنتا ہے کوئی کیا کہہ رب کریم تو جانتا ہے میں قاتل نہیں وہ جو انیس چلے گئے ہو سکتا ہے ان میں سے کو قاتل ہو لیکن کسی کا حمایتی کسی کا سفارشی کسی کا جاننے والا کسی کا زامن آیا لے گیا میں مسافر ہوں بغداد میں کوئی جاننے والا نہیں کوئی حمایتی نہیں کوئی سفارشی نہیں کوئی زامن نہیں میرا حمایتی بھی تو میرا سفارشی بھی تو میرا جاننے والا بھی تو میرا زامن بھی تو حارون سمجھ گیا اس کی پکار کی وجہ سے مجھے رات کو سوئے ہوئے پلنگ سے اٹھا کے بے جا گیا حرون نے اس کو سجزے سے اٹھایا سینے سے لگایا گھر لے گیا فرمایا اب تو کر آرام صبح دیکھیں گے جب صبح ہوئی نا اپنے وزیر کو کہا اس کو غسل کرواؤ اس کو شاہی پوشاک پہناو اور میرے دربار میں لے کے آؤ اور ایک بندے کو کہا جاؤے پورے بغداد میں جا کے اعلان کر آؤ آؤ اور آ کر اس بندے کو دیکھو جس کی زمانت خود اللہ نے دی ہے پکارنے تو صحیح ہے کوئی پکارے تو صحیح ہے کوئی پکارے تو صحیح ہے اور آج آپ کا حال یہ ہے حضرت جی ڈسپرین کی ٹیبلٹ لے کے بڑے یقین سے کہتے ہو نہیں میں نے ڈسپرین کی ٹیبلٹ لی ہے پندرہ منٹ کے بعد آرام آ جائے گا تجھے ڈسپرین پہ یقین ہے تجھے ذات پہ کوئی یقین نہیں لیکن شرط یہ ہے پہلے کسی کے پاس بیٹھ کے پکارنے کا طریقہ تو سیکھ کچھ کہہ رہی ہے دل کچھ کہہ رہا ہے ام من یجیب المتر اذا دعاہوا یخشف السو فسیق فیقہم اللہ وہو السمیع الالی ومن یتوکل لاللہ فہو حسب ان شرطی ہے بٹا کوئی پکارے بھی تو صحیح نہ پھر دیکھا ہوتا کیا ہے میرے میرے ایک دوست ہیں انہوں نے حضرت یہ اپنی پی ایش ڈی ماشاءاللہ مکمل کی اکٹھے نکلے تھے ہم رہ گئے تقریریں کرتے کرتے انہوں نے ماشاءاللہ جنہوں نے پنجابی جی کہاں گا کوڑا کوڑکیتا اور مکمل کر گئے سیف الملوک پہ انہوں نے ماشاءاللہ کی تو ظہر ہے بڑے اشار ہم نے بھی سنے لیکن ہمیں خود نہیں پتا تھا یہ شیر میان صاحب نے کس موقع پہ کہا اس کی وجہ کیا بنی کیا بات ہوئی کہ میان صاحب نے یہ سخن لکھا حضرت جی بڑی تحقیقی ہے حضرت ابھی کتابی شکل میں نہیں کام ہو رہا ہے وہ حضرت کا جو کلمی معاملہ ہے نا وہ حضرت نے اس کی فوٹو کاپی ہیں مجھے بھیجی تو کبھی کبھی وقت ملے تو میں پھر وہ اس کو دیکھتا ہوں اس میں حضرت میان صاحب نے ایک بڑی خوبصورت حضرت بات بیان کی ہے اس میں لکھا ہے میان صاحب اور اس کو نا میان صاحب نے گیارہ آشار میں بیان کیا ہے حضرت اس کو میان صاحب نے گیارہ آشار میں بیان کیا حضرت جی اور قربان جانا جی اے فخر نے گجراندہ حضرت جی اور میں کیمرہ بھی لگا ہے اور گجر صاحب بھی بیٹھے انہیں ماں پی بھی بیٹھا خدا دا واسطہ جے جو انبیاء کا معاملہ ہے یہ بڑا حساس معاملہ ہے یہ جو آپ کبھی خود کو اولاد آدم بناتے ہو اور کبھی کہتے ہو جی مائی لیمہ بھی گجر تھی اور کبھی کہتے ہو جی عیوب علیہ السلام بھی گجر تھے خدا کا واسطہ ہاتھ جوڑ کے میری جو کون گجر ہے خدا کا واسطہ اس طرح کی عرکتیں نہ کیا کون جو انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ مجمعین کا معاملہ بڑا حساس معاملہ ہے کبھی عیوب علیہ السلام کبھی جناب مائی لیمہ گجر اور کبھی جناب خدا کا نام دو یار اگر آپ کہتے ہو جی آدم علیہ السلام استغفر اللہ رائیں بھی تو اولاد آدم ہیں بھٹی بھی تو اولاد آدم ہیں عجیب باتیں کرتے ہو یار میں ہاتھ جوڑوں گا گجر ہونے کے ناتے خدا ٹھیک ہے تو شغل مغل لیکن ادھر آپ کو شغل کی بھی اجازت نہیں مقام نبوت ہے حضرت یہ کوئی مزاق ہے حضرت خوب ہے خوب ہے میں گجر عرض کر رہا ہوں حضرت خدا کا واسطہ یہ اپنی برادری کی برتری ثابت کرنے کے لئے یہ ان ننگیاں تارا نہیں حضرت ان کو نہ چیڑا کرو مقام نبوت ہے یہ حضرت خوب ہے ٹھیک ہے بس گجر گجر بات ختم ہو گئی کبھی کہنا یہ کبھی کہنا وہ کبھی کہنا وہ خدا کا ہاتھ جوڑ کے یہ مقام نبوت ہے حضرت اور انبیاء سلام اللہ تعالی اللہ علیہ مجمعین کا معاملہ انتہائی حساس معاملہ ہے بس تھوڑی سی زبان ادھر سے ادھر گئی تو ایمان سے گیا یہ اس لیے حضرت بلکل ایسی کوئی بات نہ کرو بلکہ میں تھے جی گجر نے کہنا وہاں پتہ کسی نے غصہ لگے تھے ہزار بار لگے میں تھے کہنا وہاں یار ہے ریڑی چدر آج ہے واپس کر کے محمد بخشا علی فقیری لیلو فیر اسی کو غصہ لگتا ہے ہزار بار لگے میں نے اپنی برادری کی خیر خائی کرنی یہ جڑی چدر آج ہے نا در جی ہنو واپس کر چھڑی ہے اور محمد بخشا علی فقیری لیلو فیر وہ فقیری سونی ہے اے چدر آج یہ نہیں سجی ہے در جی یہ واپس کر کے نا تو پتر محمد بخشا علی فقیری لیلو فیر مگی یہ رو کہ یا اللہ معافی دے دے اس چدر آج سانم محمد بخشا علی فقیری واپس کر چھڑی فقر ہے یا رب مہدر اس لیے بٹا گجر صاحب کوئی ایسا جملہ نہیں بولنا کہ جی مہدی اولاد او نبی استغفراللہ ربی من کل اظم بموہتوب کہ میں کسی نبی کے لیے کہوں کہ وہ گجر تھے استغفراللہ ربی میں بلکل بٹا ایسی بات کبھی نہیں کر بس ٹھیک ہے بھئی گجر گل ختم ہوگی میں اپنی برطری ثابت کرنے کے لیے جا کے مقام نبوت کو چھیڑوں کچھ نہیں رہے گا گجر اس گجر بس بات ختم ہوگی یہ میں کہوں گا میرا فقر ہے کہ میاں محمد بخش گجر تھے بس اتنے میں رہاں گا اس تو اگر نہیں میں جاں آنگا کہ میں حضرت یوب علیہ السلام یا میں جا کے حضرت سیدہ حلیمہ سادیہ یا میں جا کے جناب سیدنا آدم اللہ نبینا علیہ السلام بلکل ایسی کوئی بات نہیں بلکل ایسی کوئی ہاں اتنا میں کہوں گا میرا فقر ہے کہ میرے محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ لہ بھی آپ نے گجروں کو نواز دیا کہ گجران چوئے یہ اللہ نے گجروں پہ حسان کیا کہ محمد بخش خجروں میں ہوئے بڑے بڑے ہوئے لیکن حضرت یہ حضرت عیوب علیہ السلام یہ سیدہ حلیمہ سادیہ ایسا کوئی ماہ حت جوڑ کے حضرت جی مقام نبوت ہے وہ نبی علیہ السلام کی دائیں ہیں دودھ پہ لائے انہوں نے نبی علیہ السلام ایسی کوئی بات نہ کرویا بلکل اور جو ہے کمال بھی محمد بخش رحمت اللہ کارکر جمن جنیاں کارکر جمن کام کدی کدی تے کتے کتے وہ جمد حنس جنہ دننا حضرت ہزاروں سال نرگی سپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا لیکن حضرت جی یاد رکھنا ادھر سے کوئی کمی نہیں کمی ادھر سے ہے لینے والا ہی کوئی نہیں علامہ اکبال تو سو سال پہلے صدا دے گئے وہ کہتے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں سلاہ الدین ایوبی کی سیٹ خالی ہے بھرتی ہونے والا ہی کوئی نہیں تارک بن زیاد کی سیٹ خالی ہے بھرتی ہونے والا ہی کوئی نہیں نور الدین زنگی کی سیٹ خالی ہے بھرتی ہونے والا ہی کوئی نہیں ٹیپو سلطان کی سیٹ خالی ہے کس کو لگائیں اس دہر ٹیپو سلطان کسی نے کینڈا جانے کوئی بیلجیم جانا چاہتا ہے کوئی سپین جانا چاہتا ہے کوئی ناروی جانا چاہتا ہے کوئی ڈینمارک جانا چاہتا ہے کوئی اسٹیلیا جانا چاہتا ہے کوئی امریکہ جانا چاہتا ہے کوئی کوئت والا کوئی قطر والا کوئی مسکت والا کوئی امان والا کوئی جپان والا کوئی چائنہ والا کوئی تھائیلینڈ والا کوئی ہالینڈ والا کوئی ساؤتھ افریقہ والا وہ کون ہیں جس نے مدینہ پاک جانا ہے ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائے نہیں کس کو دیں بھئی کوئی آئے بھی تو سائے نہیں یہ لکھا ہے صوفیوں میں بڑا نام حضرت سیدنا زنون مصری رحمت اللہ تعالی وہ لکھا ہے حضرت کے پاس کوئی بندہ آ گیا اس کو پتہ چل گیا کہیں سے کہ حضرت اسمیعظم جانتے ہیں وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور آکے ارز کرتا ہے حضرت مجھے پتہ چلا ہے آپ کو اسمیعظم آتا ہے تو فرمایا پھر حضرت کہتے ہیں حضرت مجھے بھی سکھائیں آپ نے فرمایا ایسے تو کوئی بھی نہیں سکھاتا ابلتے کو لبد اینا ہی پرے پیالے والا ابلتے کو لبد اینا ہی پرے پیالے والا جیک اللہ وجائے تے دیندہ نہیں ایک نوالا ایک جان کی بازی لگا کے سوتے ملتے ہیں ابلتے کو لبد اینا ہی پرے پیالے والا جیک اللہ وجائے تے دیندہ نہیں ایک نوالا فرمایا تجھے کس نے کہا کہ اس طرح ہاں تو کچھ وقت گزار دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے اس نے پورا سال حضرت کی خدمت میں گزارا اللہ دیکھ یہ پاک لوگ پہلی نظر میں لیتے ہیں اے پانڈائنے جو کہا ہے کہ نہیں ہے لیکن بھیجنا بھی تو ہوتا نا پھر جب پورا سال ہوا نا اس نے کہا جی آج پورا سال ہو گیا ہے حضرت کی خدمت میں آئے ہوئے تو حضرت نے کوئی بات ہی نہیں بتائی آج حضرت سے فائنل بات کر رہی ہے حضرت بھی تیار تھے اس نے آکے عرض کی حضرت آج پورا سال ہو گیا ہے کچھ ارشاد نہیں فرمایا چل وہ بات میں بتائیں گے پہلے یہ بتا ندی کے اس پار میرا ایک دوست رہتا ہے تو اس کو یہ برتن دے آئے گا اس نے کہا حضرت یہ کون سا مشکل کام ہے بھی دے کے آیا فرمایا جا دے آیا وہ لیکھا ہے یہ بڑا سا برتن تھا اور حضرت نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کے اس کپڑے کی اوپر گرہ لگا رکھی تھی اس نے وہ برتن اٹھایا اور حضرت کی خان کا سے باہر نکل گیا جیسے باہر نکلا نا دل میں خیال آیا ہوئے برتن اتنا بڑا ہے فزن کوئی نہیں اس میں کچھ ہے بھی کہ نہیں دیکھتا ہوں کھول کے پھر خیال آیا امانت میں خیانت نہیں کرتے پھر آگے چلا پھر وہی کھا پھر کہا نہیں امانت میں خیانت نہیں کرتے پھر آگے گئے پھر خیال آیا کہا نہیں امانت میں خیانت نہیں کرتے جب ندی کے پول پہ پہنچانا نہیں رہا گیا پہلے اس نے کپڑے کی گرہ کھولی کپڑا ہٹایا پھر اس نے ڈھکن اٹھایا برتن کا تو کیا دیکھتا ہے ایک چوہا نکل کے پھاگ گیا اب سمجھے وہ بھی گیا اب آگے جانے کا تو سوال نہیں تھا واپس آیا جب خانکاہ میں داخل ہوا تو حضرت بھی تیار کھڑے تھے آپ نے فرمایا تو کہتا ہے کہ تیرے سینے میں رب کے راز ڈالوں وہ تجھے ایک چوہا دیا تھا وہ تو تُو سنبھال نہیں سکا رب کے راز کیا سنبھالے گا ابل تے کل لب تے ہی نا ہی پرے پیالے والا جے کل لب جائے تے دندہ نہیں ایک نا والا ہزاروں سال نرگیس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دی دور پتا ہے ہم تو مائل با کرم کوئی سائل ہی نہیں ہے راہ دکھلائیں کسے کوئی رہ رہے میں دے میری دادا شیخ حکیم عبدالحی رحمت اللہ سو سال کے قریب عمر پائی جب وقت خیر آیا تو رویا کرتے تھے اور کیا فرمایا کرتے تھے یار جڑا سودا سی لے کے بیٹھے آج تک منگرنی کوئی نہیں آیا جڑا سودا سی دادا صاحب تھا بہت بڑا اجتماع وہ بیان ہو رہا تھا پتہ نہیں ادھر کدھر سے بات دل میں آئی اور میرے روکتے روکتے بھی میری زبان سے نکل گئی ادھر جی میں نے کہا جی دادا صاحب فرما رہے ہیں آگئی میں نے رب بڑا کنٹرول کیا اس کو نہیں روکی کچھ دادا صاحب فرما رہے ہیں مسجد کا حال بھی بھرا ہے باہر بھی راش ہے مزار پہ بھی بڑا راش ہے لیکن ہم تو پھر انتظار کر رہے ہیں اسی مہین الدین کا مہین الدین کوئی نہیں آ رہا ہے مکان لینے والے بھی آئے ہوئے ہیں بے اولاد بھی آئے ہوئے ہیں کاروبار والے بھی آئے ہوئے ہیں پریشان بھی آئے ہوئے ہیں میں نہیں کہہ رہا کہ ادھر جا کے یہ باتیں ہیں دعائیں ان کے توصل سے کرنا جائز نہیں جائز ہے لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں ہم تو پھر منتظر رہے ہیں پھر کوئی ایسا ہے جو آ کے صرف اس کا پتہ پوچھے وہ کوئی ایسا ہے جو آکے اس کا پتہ پوچھے کاروبار والے بھی بڑے پریشان حال بھی بڑے بیمار بھی بڑے بے اولاد بھی بڑے رشتہ والوں بھی بڑے لیکن ہم تو انتظار کر رہے ہیں پھر کوئی ایسا ہے جو آکے صرف اس کا پتہ پوچھے محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ انہی لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اپنے اشعار کے ذریعے اس کا پتہ بتایا انہوں نے اپنے اشعار کے ذریعے اس کا لیکن وہ بکھری بات ہے حضرت جی پڑھنے والا بھی چسکے کے لیے پڑھ رہے ہیں اور سننے والا بھی چسکے کے لیے چسکہ لے گئے ہیں اس سے آگے بات ہی کوئی لیے کبھی پڑھنے والے نے بھی پڑا ہوتا اور سننے والے نے بھی سنا ہوتا تو پھر دیکھو ہم یہ صاحب کا شیر آپ کو کہاں لے کے جاتا ہے مثال کے طور پر دیکھو کہتے کیا ہیں کہ دیکھو کیا کیا تھے یا کہتے ہیں قطرہ آب منید وچوں کیسی شکل بناندہ اس پہ جتنی مرضی گفتگو کر لو اس پہ جتنا مرضی گھرو فکر کرو حضرت دروازے کھلتے جائیں قطرہ آب منید وچوں کیسی شکل بناندہ اور کہاں کتے بناندہ کسی فیکٹری میں بناندہ نہیں ماں کے پیٹ میں بناتا ادھر حضرت ایک مکان بنانا پڑے وقت پڑ جاتا ہے کہیں سے سریعہ آرہا ہے کہیں سے بجری آرہی ہے کہیں سے ریت آرہی ہے کہیں سے سیمنٹ آرہا ہے جب حضرت انسان بننے کی باری آئی کہیں سے کچھ نہیں آیا آنکھیں جاپان سے نہیں مگائی گئیں زبان اسٹیلیا سے نہیں مگوائی گئی دل جو ہے وہ چائنہ سے نہیں مگوائی گیا جو پھیپڑے ہیں وہ امریکہ سے نہیں مگوائی گئے ہمارے اندر جو اس نے یہ سریعہ ڈال رکھا ہے یہ جرمنی سے نہیں مگایا گیا کہاں سے کوئی انجینئر نہیں کوئی چڑائی نہیں ہوئی کچھ بھی نہیں ہوا کیا اِنَّمَا عَمْرُهُ اِذَا عَرَادَ شَيْعَا اَنْ يَكُوْ لَلَهُ کُنْ فَيَكُوْ نَظَرِ کَتْرَيْ عَابُ مَنِدَيْ وِچُّ کیسی شکل بناندہ پتھر تے کر نظر کرندی چاند صورت چمکاندہ قدرتھی جس باگ بنائے جگ سنسار تمامی رنگ برنگی بوٹے لائے کچھ خاصے کچھ آمی اکنا دے پھل مٹھے کیتے پاتھونا دے کوڑے کیا کمال حضرت دی شہتوت میٹھا پتہ کروا آم کا گودہ میٹھا چھلکا کروا پتہ کروا گھٹلی کروی کون ہے وہ حضرت جو پتے کو کروا کر رہے چھلکے کو کروا کر رہے گھٹلی کو کروا کر رہے لیکن صرف گودے کو میٹھا کر رہے کون ہے حضرت لیکن دو کھہوے کلو کلو ایک بندہ کھا جاندہ ہے لیکن قدی اللہ اندرلہ بھی نہیں کیا حضرت اتنا بھولے بیٹھے ہیں اتنا بھولے بیٹھے ہیں کنوں کا چھلکا انتہائی کروا بیج انتہائی کروا لیکن اندر کیا کیا چھوٹی چھوٹی تھیلیوں میں میٹھا جوس بھر دیا صرف حضرت کبھی کو پڑھنے والا پڑھے اور کبھی کو سننے والا سننے فکر تھی نا خود لکھتے ہیں نا جانے ویکھے کھے اڑاندے تھے جیون ویکھیا مردہ محمد جیہا گاما چاہ رہے تھے علوم ہو جا کردہ بہانہ تھا نا لوگوں سے لوگ سمجھ دے رہے ہیں میاں صاحب گاما چاہر دینے پہ لے میاں صاحب بیٹھ کے کارخانہ قدرت میں غور و فکر سب کو دعوت دی اس نے نہیں ہم نے کیا تو وکری بات کبھی کہا بندے اونٹ دیکھ کبھی کہا بندے آسمان دیکھ بندے پہار دیکھ بندے زمین دیکھ کبھی کہا بندے اپنا کھانا دیکھ بندے یہ بھی نہیں دیکھنا روز ششے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اوہ خود بھی کو دیکھ اور میں کہتا ہوں بیٹا آنکھوں پہ زبان پہ دل پہ گفتگو ہو سکتی میں کہ کچھ نہ دیکھو صرف اپنا انگوٹھا دیکھ لو کیا کیا انگوٹھے پہ لکیریں لگائیں اس طرح ایسے کوڑ نہیں کھا ہوا کہ قبلہ مفتی صاحب کا کوڑ ہے یارہ انی میرا کوڑ یارہ بھی قبلہ پیر صاحب کا یارہ ایک ہی گجر صاحب کا یارہ بھائی حضرت کا یارہ کیا کیا لائنیں لگائیں ایسے لیکن قربان جاؤں اس کی قدرت پہ اس طرح کی لائنیں لگائیں کہ میرا یہ انگوٹھا روح زمین کے کسی دوسرے انگوٹھے سے نہیں ملتا ارے کسی کو تو چھوڑو میرا اپنا دائے انگوٹھا میرے بائیں سے نہیں ملتا لیکن کوئی نہیں ہے کچھ بھی نہیں دیکھتے اللہ پتر جتنا دیکھو گے نا اتنا قرب بڑھے گا لیکن دیکھتے کچھ نہیں کھا جاتے ہیں میں اب تو زیرہ جی یہ سوا گیارہ ہو گئے زیادہ سے زیادہ کتنا بولوں گا تھوڑا سا ٹھہروں گا زیادہ سے ہالکوٹ واپس جاؤں گا جاتے جاتے فجر کے قریب بنے ہو جانے فجر پڑوں گا کو ماملی کر کے پھر حرام کروں گا اس لئے اب جو سپیشلی زہر سے پہلے پروگرام ہیں وہ نہیں اب ہوتے لیکن ابتدا میں کیا ہونا مثلا ختم پہ جانا نا تمہیں لوگوں کو دیکھتا تھا مثلا آج کل خربوزے کا سیزن ہے وہ کسی کا خربوزہ مٹھا نکلایا نا تو میں دیکھتا تھا ختم پہ دوسرے کو کیسے دعوت دیتا ہے اوہ کھالا ہے مٹھائی تو میں دل میں سوچا کرتا تھا میں کہتا ہے انہوں اے پتا ہے مٹھائی انہوں اے کیوں پہ لگے یہ اس کو کیوں بھول گیا خود تو نہیں نا مٹھا ہوا ماشاءاللہ دائیں بائیں میں سبق سنا رہا ہوں مفتی صاحب کبلہ پیس میٹھا ہونا خربوزے کی اپنی ذاتی صفت نہیں ہے اگر میٹھا ہونا بیٹا خربوزے کا اپنا کمال ہوتا تو پھر سارے میٹھے ہوتے ہیں نہیں کوئی ہے جو کسی کو میٹھا کر رہا ہے کسی کو پھیکا کر رہا ہے میٹھا ہونا تربوز کی اپنی ذاتی صفت نہیں اگر اس کی اپنی ذاتی صفت ہوتی پھر سارے دوانے میٹھے ہوتے میٹھا ہونا آم کی اپنی ذاتی صفت نہیں ہے اگر میٹھا ہونا آم کی اپنی ذاتی صفت ہوتی سارے ہاں میٹھے ہوتے نہیں کوئی ہے جو کسی کو میٹھا کر رہا ہے کسی کو پھیکا کر رہا ہے اور وہ کوئی نہیں وہ کون ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے تلاش اس کو نہ کر بطوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے لیکن کیا ہے امثال کے طور پر یہ ہم میرے جال میں بیٹھے ہوئے یہ تقریباً میں کہتا ہوں آپ کا یہ جو حال ہے میں کہتا ہوں یہ دو کنال کا حال ہے جتنے کبھی ہے ہم کہتے ہیں دو کنال کا ایک دو تین چار ان چار دیواروں نے حضرت اس دو کنال کی حال کو اٹھا رکھا ہے روح زمین پہ حضرت نہ ماں نے کوئی پیدا کیا ہے نہ کوئی ماں پیدا کرے گی کہ جو اس چھت کو ان دیواروں کے بغیر کھڑا کر کے دکھائے لیکن اللہ قرآن میں بندے کو کہہ رہے ہیں بندے تیرا دو کنال کا چھت چار دیواروں کے بغیر کھڑا نہیں ہوتا کبھی باہر نکل کے ہمارا بھی تو دیکھنا ہے اور میں حضرت اپنی طرف سے نہیں کہوں گا قرآن میں نہیں کہہ رہا قرآن اللہ کہتے ہیں علام ترہو علام ترہو قیفہ تُنہے کیوں کر نہ دیکھا خلق اللہ سبع سماوات انتباکہ اور تیرا ایک کھڑا نہیں ہوتا اللہ نے ساتھ کھڑے کر رکھے ہیں تیرا ایک نہیں کھڑا ہوتا اللہ نے ساتھ کھڑے کر رکھے ہیں سبع سماوات انتباکہ آپ نے کوئی پلر کوئی دیوار دیکھی نہیں چاہے تلاش اس کو نہ کر متوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے وہی نظر بھی رکھے سماعتیں بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی جو خانہِ لا شعور میں جگ مگا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے کمال لکھی ہے یا ارمین صاحب کمال کی تھا یہ میرا چھٹی کلاس کی شاید یا پانچویں کی اردو کی بک میں یہ واقعہ موجود تھا لیکن ڈنڈیاں اتنی اتنی یہ مارتے ہیں یہ میں نے نہیں تھا پڑھا کہ یہ میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی یہ تو جب حضرت نے وہ کی تو پھر حضرت نے لکھا یہ میاں صاحب ہیں لیکن اتنا بغس اللہ کے ولیوں کے ساتھ کتاب میں موجود تھا لیکن لکھا لکھا نہیں کسی نے کہ یہ میاں محمد بخش رحمت حضرت نے اس کو گیارہ تقریباً اشار میں حضرت اس واقعے کو بیان کیونکہ میں دس اشار نہیں پڑھوں گا ان کا مفہوم آخری شعر کیونکہ وقت کا بھی دھیان ہے صبح ورکنگ ڈے ہے حضرت وہ میاں صاحب نہ بیٹھے ہوئے تھے حضرت اور اللہ کی تصویح کہہ رہے تھے حضرت کے ساتھ ایک درخت تھا جس کے اوپر ایک فاختہ نے انڈے دے رکھے تھے حضرت اور وہ اپنے انڈوں پہ بیٹھی تھی اور قرآن کی روح سے وہ بھی ذکر کر رہی تھی سبح لِللہِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْبِ وہ بھی ذکر کر رہی میاں صاحب بھی ذکر ایک شکاری آن نکلا اس جانب اس کی نظر کگی پہ پڑھی ہے حضرت اس نے دیکھ کے کہا لو دوپیر کا کھانا تو ہو گئے اس نے اپنے ترکش سے تیر نکالا اس کو کمان پہ چڑھایا کگی کا نشانہ لیا اس سے پہلے کہ وہ تیر چھوڑتا جو اللہ نے کگی کے اندر ایک سسٹم لگا رکھا ہے وہ آن ہوا خطرہ 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 یہ میں اشار کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کگی نے شکاری دیکھا اور اوپ گئی ہے اڑان بھری جب اڑ کے تھوڑا سا اوپر گئی تو کیا دیکھتی ہے اوپر ایک باز بھی چکر کاٹ رہا ہے اور نظر اس نے بھی کو کی پہ لگا رکھی ہے کہ جب یہ اپنے درخت سے دانہ لینے کے لیے نکلے تو میں اس پہ چھپٹوں ابھی کیونکہ زیادہ اوپر نہیں گئی تھی باز چھپٹا لیکن وہ درخت میں واپس آتے ہیں اور کیا کیا جو ہم نہیں کرتے ہیں اور اگر کریں بھی تو یقین سے نہیں کرتے ہیں دل سے نہیں کرتے ہیں میں حضرت سبب حضرت میں آپ کو اپنا مشہدہ سنانے لگا ہوں میں ایسی طرح نظر پروگرام سے گھر گیا کوئی دو اڑھائی کا ٹائم مجھے دور سے نا میرے چھوٹے بیٹے کے رونے کی آواز آ رہی تھی میں پریشان ہوا میں نے جا کے دروازہ کھولا دیکھتا کیا ہوں میرے بچوں کی امی نا وہ اس کو گود میں اٹھا کے تو سین میں چکر کاٹ رہی میں نے اس کو پہلا سوال کیا میں نے کہا بروفین اس نے کہا دیا میں نے کہا پینا ڈول اس نے کہا دیا میں سمجھ گیا آپ جاناں پڑے گا میں نے اس کو کچھلا انہوں نے اوپر پچادر اڑی ہم اس کو لے کر وہ ڈاکٹر نے جب دیکھا تو اس نے تشخیص یہ کی کہ حضرت اس کے کان میں دھرت ہے اس لیے رو رہا ہے تشخیص ہو گئی بیماری کا پتہ لگ گیا اس نے اس کی میڈیسن دی بچے کو آرام آیا وہ سو گیا مجھے ڈاکٹر صاحب کہنے لگے حضرت آپ گھر لے جائیں بچے کو آپ کے آنکھوں سے چہرے سے پتہ لگ رہے آپ تھکے ہوئے میں نے کہا نہیں میں تھوڑا انتظار کروں گا یہ نہ ہو یہ پھر اٹھ کے لونے لگ پڑے تو میں کیسے واپس آوں گا بچہ خیر سویا رہا کو آدھے پونے گھنٹے بعد ہم نے اس کو لیا گھر چلے اب میں حضرت فرض بھی پڑ چکا سنتیں بھی پڑ چکا نفل بھی شاہ کے پڑ چکا اب میں نے وطر اور صرف نفل اور بچوں کی امی نے پوری شاہ پڑنی ہے گھر جا کے ایسے چار رپائی میں نے اس کو چار رپائی پہ لٹایا آگے میں نے وطروں کی نیت کر لی پچھے بچوں کی امی نے شاہ کے فرضوں کی نیت کر لی نماز پڑ رہے میں حضرت تیسری رکت میں تھا وہ اٹھ کھڑا ہوا بچہ چھوٹا سا سال ڈیٹ ابھی اس کی عمر اٹھ کھڑا اب وہ کیا دیکھتا ہے آگے والد ہے پچھے لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ نماز پڑ رہے ہیں اس وقت اللہ کے حضور کھڑے ہیں یہ مجھے اٹھا نہیں اب وہ کیا کرتا ہے بلکل چار رپائی کے کنارے پہ آکے نا کبھی میری طرف لپکتا ہے کہ مجھے باپ پکڑے لیکن میں نہیں پکڑنا حالی دل میں خیال آیا خدا نخواستہ چھوٹا بچہ ہے اگر یہ چار رپائی سے گرہ تو بڑا نقصان ہوگا شریعت تجھے اجازت دیتی ہے کہ نماز توڑ کے اس کو بچا تو پھر پڑ لیں لیکن اندر کا جالی صوفی جاغ اٹھا وہ نے کہا اے امتحان چوڑے آ تیرے کلو امتحان لینے تیروں نے کہا یہ تک داخلہ نہیں ملے سکول چھوٹا تو امتحان دینے وہ اندر کا جالی صوفی جاغ اٹھا اس نے کہا امتحان عشقہ پتہ لگے تیرا امام کتنا مضبوط ہے نہیں نہیں لگا رہا میں نہیں جوڑی لیکن پیچھے کون کھڑی تھی ماں پیچھے کون کھڑی تھی ماں اسے نہیں رہا گیا اس نے نماز توڑ کے سینے سے لگا دیا میں نے اتنی دیرے میں وطر ختم کی اور میں پڑا ہی رویا میں نے کہا اے مولوی سلیمان یا تھے ایک بچہ ماں مواز مارے تو نماز توڑ کے سینے نہ لاندی وہ چلے آجے تو کدھی اپنے رابو نو پکارے گا کیوں کی کرے گا یہ کس طرح ہو سکتا ہے وہ تیری پکار نہ سو یہ تھی ایک بچہ رویا ہے ماں نے نماز توڑ کے سینے سے لگایا ہے اگر تُو کبھی اس طرح اس کو روح کے پکارے گا پھر دیکھ وہ کرتا کیا ہے اور حضرت میں چتنے نوجوان بیٹھے ہو پتر نا پریشان پریشان وہ ہو جس کا رب کوئی نہیں جس کے رسول کوئی نہیں ہے ہم کو لاوارس ہے ہم کو لاوارس ہے اللہ کا شکر ہے ہم اللہ والے بھی ہیں ہم نبی والے بھی ہیں پریشان وہ ہو جس کا ہے کوئی نہیں پریشان وہ ہو جس کا ہے کوئی نہیں بتا لیکن یہ ہے کہ اب اگر بندہ ہی وہ در چھوڑ کے بھاگ جائے تو پیچھے بھی مثال دیکھیا ہے کیونکہ صوفیہ کا طریق رہا ہے وہ جب بھی کیونکہ اللہ لیسہ کمیسلی ہی شئی مثال ہی نہیں اس کی کوئی پھر صوفیہ کا کیا طریق رہا ہے صوفیہ نے مجاز کو اختیار کیا بات سمجھانے کے لیے میں پیچھے بھی سنا کے وہ لیکھا ہے جی وہ محمود غزنوی رحمت اللہ اللہ کا دور تھا کوئی بندہ بیمار ہو گیا وہ طبیب کے پاس گیا طبیب نے نرض دیکھی اس نے دیکھ کے کہ بات یہ ہے کہ تیری جو بیماری کی دوائی ہے نا سارے اجزاء موجود ہیں بس یہ ہے کہ گولیاں شہد سے بنیں گے شہد نہیں ہے یہ مجھ سے ڈبی لے جا کہیں سے شہد ملتا ہے تو لے یا جا کے اس نے جناب وہ شہد کی ڈبیہ اٹھائی اور ایک دروازے پہ دستک دی کسی کے پاس تھاک نہیں اور کسی نے دیئے کوئی دی لیکن حضرت میری بات یاد رکھنا اگر ہو تو ضرور دینا کیونکہ میرے محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں دینے سے بڑھتا ہے ہمارا ہمارا جو کم ہو رہا ہے نا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اب دیتے نہیں اس لیے کم ہو رہا ہے کیونکہ محبوب فرما رہے ہیں میں قسم اللہ میرے نبی پاک علیہ السلام کو قسم کی ضرورت ہے آپ کی بات میں تو اتنا وزن ہے بالکل نہیں پھر بھی فرمایا میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ دینے سے بس اتنا کرنا بیٹا دینے کا طریقہ کسی پاک کے باس بیٹھ کے سیکھ لینا پوچھ لینا کسی پاک سے کہ دینے کا طریقہ کیا ہے کیونکہ دینا ہے کسی کو ضلیل نہیں کرنا دینا ہے کسی کو رسوہ نہیں کرنا دینا ہے کسی کی غریبی کا مزاک نہیں اڑانا دینا ہے کسی کی یتیمی کا دنڈورہ نہیں پیٹنا اور میں اس ویتنا کہہ کہ اپنی بات پہ واپس آ جاؤں گا لکھا ہے جب حضرت سیدنا امام حس نے مجتبار رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا وصال ہوا اور غسل دینے کے لیے آپ کے جسم مبارک سے کرتا اتارا گیا تو تاریخ کہتی ہے میں نے دیکھا آپ کی پشت مبارک پہ بقاعدہ نشان تھا باتیں شروع ہو گئیں یہ تو شہزادیں ہیں یہ تو شبیح مصطفیہ ہیں یہ تو سواری بھی اللہ کے محبوب کے مبارک کندوں پہ کیا کرتے تھے آپ کی پشت پہ کس چیز کا نشان غلام پاس کھڑا تھا رو پڑا کہا میرے امام نے مرسے وعدہ لیا تھا کبھی میرا راز نہ کھولنا لیکن آج بات میرے امام کی شان و شوقت کی ہے تو سنو پھر یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو رات کے اندھیرے میں میرے امام ہم اپنے کندے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چوڑنے جایا کرتے یتیموں کو نہیں بلانا ان کے گھروں میں دیکھے آنا ہے یہ تھا ہمارے بڑوں کا طریقہ یہ پتہ نہیں بلانے والا طریقہ تم نے کدھر سے نکال لیا اور حضرت میں نے تو گناہ گار آنکھوں سے ایسے ایسے تماشے دیکھیں ہیں مجھے ایک دفعہ کال آ گئی انہوں نے کہا ہم یتیم بچیوں کو کچھ مشینیں وغیرہ دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ کپڑے شپڑے سلائی کر کے نہ اپنا سلسلہ کریں تو آپ ذرا حوصلہ حضائی فرمائیں میں نے کہا جی میں بات نہیں سمجھا کس انداز سے حوصلہ حضائی کروں انہوں نے کہا ہم اسی طرح ایک میرج حال میں پروگرام رکھ رہے ہیں اب تشریف لائیے گا پہلے آپ ذرا بیان کیجئے گا اور پھر ہم بچیوں کو جو دینا چاہتے ہیں ہم دیں گے اور بس سلسلہ ختم ہو جائے گا میں حضرت جی اکثر ہی لیٹو ہو جاتا ہوں وہ میں وزن بھی لیٹو ہو گیا ان کی کال پہ کال میں نے کہا یار بات یہ ہے اب پروگرام نہ بدل لو بچیوں کو تم پہلے دے لو میں گفتگو بات میں کر دوں گا انہوں نے کہا ٹھیک ہو گیا حضرت جی پہلے ہم یہ کام کرتے اب نا حضرت وہ ایک ایک بچی کا نام لے کے نا اس کو سٹیج پہ بلا کے جو جو انہوں نے دینا تھا وہ دے رہے تھے میں آگئے حضرت وہ جناب اسی طرح کھچا کھچ بڑا ہوئے سارا میرے جال ادھر تو زمین پہ ہے نا پیچھے کرسی ہیں ادھر ٹوٹل ہی تقریبا لیکن کھڑے ہیں لوگ میں نے کہا یار اتنی لوگوں میں کیسے گزر کے جانا ہے میں نے حضرت جی پاک گتاری ٹوپی پہنی اور میں نے جسی سے چادر لی اور اوپر چادر روڑ لی تاکہ لوگوں میں سے گزرتا ہوں لوگوں کو پتہ نہ چلے سٹیج پہ جا کے چادر اتار دوں میں حضرت لوگوں کے بیچ میں سے آ رہا اعلان ہوا جی فلان فلان کی بیٹی آ کے تو اپنی وہ مشین لے میں گزر رہا تھا جب وہ بچی سٹیج پہ آئی نا پیچ میں سے دو لڑکے بولے وہ کہا تو ہوئے وہ یہ دا پیوک ہوئی نہیں وہ یہ روز کالیج نا میری گلی سے گزر کے جاتی ہے وہ میرا روز دل کرتا ہے اس کو چھیڑنے کو اس سے بھی اس درسے نہیں چھیڑتا تھا کہ جب بینے بڑا مارنے لے اگر آلتے پتہ لگیا تھا اب بھئی کوئی نہیں ہے نوت تھی کھلو گیا میں نے ہوئی ہوئی جس کو نہیں پتا تھا ہم نے اس کو بھی بتا دیا جس کو نہیں پتا تھا ہم نے اس کو بھی بھئی جس کا دل کرے اس کو چھیڑ دینا اس کے ذر پہ کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تجھے لڑنے آئے گا کوئی نہیں تجھے آکے پوچھے گا کیونکہ اس کا باپ ہی کوئی بھائی دو یتیموں کی یتیمی کا مزاق تو نہ اٹھاؤ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ صرف یتیموں کو دینا نہیں بلکہ کیا کلہ بلہ تکریمون الیتیم تکریمون الیتیم زلیل نہیں کرنا عزت کرنی ہے کلہ بلہ تکریمون الیتیم اور سنو تکریم جناب سیدونا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت پہلا دن چھوٹی بچی آگئی رونے لگ پڑی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیوں رو رہی ہے کہتی اس لئے رو رہی ہوں کہ اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ اللہ کے رسول کا وصال ہے تو ابو بکر تجھے کس طرح دکھا ہے کہ ابو بکر کے دل کا کیا حال ہے اس نے کہا نہیں ایک وجہ اور بھی ہے فرمایا وہ بتا وہ کہتی ہے میں یتیم ہوں ماں بھی نہیں کوئی بھائی نہیں کوئی بہن نہیں اکیلی ہوں ایک دادی ہے بڑی ہے کمزور ہے نابینا ہے ہمارے پاس کچھ بکری ہیں ان کا دودھ نکال کے نا تو ہم بیچ کے تو اپنا گزر بسر کرتے ہیں فرمایا رو کیوں رہی ہے وہ کہتی رو اس بات پر رہی ہوں میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں میں بھی بکریوں کا دودھ نہیں نکال سکتی دادی نابینا دادی کمزور دادی جو ہے نا وہ چار پائیس اٹھ نہیں سکتی وہ بھی دودھ نہیں نکالے گی رو اس لیے رہی ہوں جب تک اللہ کے رسول ہمیں اپنی حیات زہری کے ساتھ موجود تھے آپ روز ہمارے گھر تشریف لائے کرتے اور ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے تھے اب رو اس لیے رہی ہوں حضور نبی پاک کا تو مثال ہو گیا اب کون ہماری بکریوں کا دودھ نکالا کرے گا اور ہمارا گزارہ کیسے ہو جنابہ شدید کیا کمر رو پڑے اپنے آقا و مولا اتنی شدر سے یاد آئے وہ نبیوں میں رحمت کا کپ پانے والا مرادے غریبوں کی بھر دانے والا وہ اپنے پڑائے کا غم کھانے والا ہرا سے اتر کر سوئے قوم آیا ایک نجحہ کی نیا ساتھ لایا رو پڑے شدیق اکبر رضی اللہ اتھارا وہ رو کیسے بچی کو کہتے ہیں رونا تیرے محبوب علیہ السلام کا تو بشانوب ہے لیکن ان کا غلام ابو بکر بھی زندہ ہے اور جب تک ابو بکر زندہ رہے گا آج کے بعد تیری بکریوں کا دودھ ابو بکر نکالا کرے گا لیکن بھائی ہم یہ انداز کھو بیٹھیں ہم یہ انداز پتہ نہیں کدھر گئی اور ہم نے پتہ نہیں کس کا انداز اور کس کے طریقے اختیار کر لی ہے اقبال رو کے سو سال تلے کہتا ہے کہتا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہاتھ پہ ہاتھ دھرے ممتظر اس لیے درد یہ گناہگار دکھ سے ایک بات کھا کرتا ہے یومِ صدیق کی اکبر تو امت بنا رہی ہے لیکن انداز صدیق کی اکبر امت بھول چکی ہے انداز مولا مشکل یومِ مولا مشکل کشاہ تو بنایا جا لیکن امت انداز مولا مشکل کشاہ بھول چکی ہے یومِ سیدونا غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہے لیکن انداز غوثِ آزم خود راج کے حضرت اسی گسیلے راج کے کوڑے راج کے مٹھے راج کے ماف کرنا لے بس ایک بات کر کے میں واپس ان کے بھڑی وہ لکھا جی غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بزار سے گزر رہے تھے اور لکھا جی حضور غوثِ پاک نے خود کو ایک چادر میں چھپایا ہوا تھا کیونکہ لوگوں میں سے گزر کے جانت محبت میں یقیدت میں یہ پتہ نہیں کیا کیا کریں اور کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو زیرے لوگ ہی کٹھے ہوں گے کسی کے پاؤں پہ کسی کا پاؤں آئے گا کسی کو جناب چوٹ لگے گی کسی صرف اس لیے کہ ایسا کچھ نہ ہو میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو وہ چھپا کے گزر رہے ہیں وہ لکھا ہے کہ حضور غوثِ شعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جو چادر اپنے اوڑ رکھی تھی وہ انتہائی قیمتی چادر تھی اور اس وقت بزار میں نے کپڑا چوڑ کھڑا تھا اس کی نظر حضور غوثِ پاک کی چادر پہ پڑ گئی اس میں چادر دیکھ کے پروگرام بنایا کوئی جتنی قیمتی چادر ہے اگر چھین کے بھاگ جاؤں اور بیچوں تو بڑی مہنگی بکے گی اب وہ چادر چھیننے کی غر سے پیچھے چل پڑا اب میرے غوثِ آزم فرماتے ہیں کہ یہ دنیا میرے سامنے ایسے ہے جیسے کانے والے کے سامنے دسترخان آپ کو نہیں پتا تھا پتا تھا پیچھے کون چل رہا ہے کسی نہیں اب بھی چلتے رہے وہ بھی چلتا رہا اب وہ منتظر ہے کہ غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ چادر والا بندہ رچ سے باہر نکلے بزار سے باہر نکلے دو تین بندوں کا مسئلہ نہیں اتنے بندوں میں چادر چین کے کیسے بھاگویں دو تین میں بھاگ لوں گا میں جب غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی مطلوبہ جگہ پہ آ گئی نا تو اس نے پکڑ کے نا چادر تو ایک کھینچی غوثِ پاک نے اس کو کچھ نہیں کہا کیوں چادر پکڑی کیوں کھینچتا ہے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا اور ارز کرتے ہیں رب کریم پڑی چادر پیڑی نہیں اتنا پڑی چادر پیڑی نہیں لیکن پھاڑ عبدالقادر دی لئی پھاڑی چادر پیڑی نہیں اتنا لیکن پھاڑ عبدالقادر دی لئی رب کریم جب پھاڑی لئی سن تیفر ایس طرح نا کرمکار دیتے تھے کہ اے میری چادر پھاڑ کے میرے نالی جنت سے جائے ہاں 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 کدھر ہیں وہ انداز یار کدھر ہیں یہ والے انداز ہاں کدھر گئے یہ انداز گیارویں گیارویں والے کا انداز بھول گئے گیارویں لیکن گیارویں والے پیر کام طریقہ مبارک اس لئے پتر کرنے کو باتیں بڑی ہیں میں آپ سے گزارش کروں گا عمل کی طرف ہویا عمل کی طرف عمل کی طرف میرے پاکستان کو صرف عمل کی ضرورت ہے عمل باتیں بڑی تعوی بڑے عمل عمل کی طرف ہو ہو فاتحہ کو گی درخت میں واپس اور کیا کیا جو ہم نہیں کرتے جو ہم چھوڑ چکے مجھے یاد ہے شہد والا لیکن وہ پھر کبھی واپس آگئے اور یہ میاں صاحب کے شیروں کا ترجمہ عرض کیا کرتی ہے رب کریم تنوے کھیا نہیں لیکن تیرے دوستان کلو سنے ہیں تیری شاہ نے جو چائے کر سکنا ہے آگے سے آواز گگیے کی چانی پھر گگی رب کریم دو موتاں جو پسین جو نہ اڑی شکاریت تو مرانگی جو اڑی بازت تو مرانگی ارضی صرف ہے دو موتاں تُو بچا سکنا ہے پھر آواز کگیے اے دو کون سارا زمانہ ممارن آجے جیسی بچانا ہوئے تیسی بچالن اے ایسی بچانا ہوئے تیسی بچالن تُو رنگ بے ایک ساٹھے کگی جم کے کھلو گئی شکاری بڑا حیران اس نے کھا اچھی خاصی اڑی تھی پھر واپس آگئی لگتا ہے اس کو اس کی موت لے آئی ہے تیر تو پہلے چڑھا ہوا تھا کمان اٹھائی کوگی کا نشانہ لیا پچھے سے تند کھینچی اور پورا زور لے کے تیر چھوڑا آپ تیر چھوڑیں آپ گن سے فائر کریں کچھ نہ کچھ وقت گولی نے نلی میں تیر چھوڑیں کچھ نہ کچھ وقت نکلتے ہوئے بھی تیر نے کمان میں حالا وہ وقت بہت تھوڑا ہے بس وہی تھوڑا سا وقت تیر چھوٹا لیکن کیا ہوا حکم الہی سے آکے سامپ نے شکاری کے پاؤں پہ ڈسا سامپ کا ڈسنا تھا درد ہوئی وجود میں چھٹکا لگا ایسے ہوتا ہے نا وہ جب سامپ نے ڈسا نا ایسے ہوا اور ایسے ہونے سے جو ہاتھ کگی کے نشانے پہ اتنا وہ اوپر کو ہو گیا اور تیر اوپر نکلا اور جا کے لگا باس کو وہ تیر لگنے سے مر گیا وہ سامپ ڈسنے سے مر گیا دونوں گھڑپ کر کے زمین پہ گرے چھوٹی جی کگی اتھے بیٹھی شکاری مر گیا باس مر گیا پھر میان صاحب نے دیکھ کے آخری شعر لکھا ذریعہ کیا کگی رئی اتھاں کھلو تھی کہتے ہیں جی ہر پینتیس کلومیٹر کے بعد بولی تھوڑی سی بدلتی ہے اسی مجھے نہیں آپ کا پتہ لیکن اسی کی کہنے ہیں اوتھے میں نے یہ کاکے کو فون کیا نا کاکے حمزہ کو وہ اس نے مجھے وہ کہا کہ وہ وہ جگہ ہے آپ ادھر کھڑے ہو جائیں دوسری اوتھے ہی کھلو میں کھڑا ہو گیا لیکن تھوڑا سا جاتے جاتے ادھر جا کے ایتھے اوتھے کی بن گیا اتھاں آپ فرماتے ہیں کگی رئی اتھاں کھلو تھی جس کو دو مارنے آئے موت کو موت آگئی کگی اتھاں کھلو تھی کگی رئی اتھاں کھلو تھی چنگی پلی نروی مارن والے موے محمد مرضی رب دی ہوئی مارن والے موے محمد مرضی رب دی ہوئی پتر ہتھ جوڑ کے مرضی عوضی ہونی تھی مرضی عوضی ہونی تھی آؤ اجٹہ جائیے اجٹہ جائیے پتر مرضی عوضی ہونی تھی اور وہ اپنی مرضی قرآن میں سنا چکا ہے کیا کل نفس ذائقت الموت اپنی مرضی قرآن میں سنا چکا ہے کل ان الموت اللذی تفرون منہو فإنہو ملاقیكم وہ اپنی مرضی قرآن میں سنا چکا ہے وہ اپنی مرضی قرآن میں سنا چکا ہے مرضی پتر ہوتی ہونی مرضی ہوتی آؤ یار جنہیں بچے جنہیں پائیے بیٹھے پتر آجے تہہ جائیے تو آؤ انہ نے لینہ پھڑ کے انہ نے پھڑ کے ٹھایا پھر مول نیجے پہنا آؤ آپ ہی تہہ جائیے پانچ وقت دی نماز پتر لیکن کسے پاک کلوں کسے عالم کلوں سکھ کے پتر سکھ کے میرا بچہ سونی دھاڑی شریف اہو میں جن کا میں نے کہا نا سونی squad اگر کسی کو اپنے کمرے میں بیٹھ کہ تکلیف ہے تو بھئی اللہ تنہوں ہدایت دے ہمیں تو پیار ہے اور میری حضرت کیا فرمایا کرتے تھے فرمایا کرتے تھے بابا ایک آخ رکھ لے بابا بابا پیجا جی ایک آخ رکھ لے پتر میں نہیں کہاں گا کہ تانو اتھے جا میں کہاں گا اتھی پتہ لگی تھی تانو نہیں یہ پتہ پتر ایک آخ کنے پارے بڑے پارے کاکھ جے پتر فرمایا کرتے ہیں کاکھ رکھ لے وہ کسی نیرز کیا حضور کی ہوئے گا کاکھ رکھنے فرمایا پھر اس دن تیرہ بھی کاکھ رہ جائے گا ہاں ہاں جتنے نوجوان بیٹھے ہیں پتر اللہ دی قسم میں مزہ جوانی جی رکھانا جائے جوانی رکھو سونی کا اور پتر اگر کوئی داڑی کی وجہ سے رشتہ نہ نہ دے دل نہیں چھوٹا کرنا سانو رشتہ چاہی دا بینی جینے ساڑھی داڑی کو تکلیف ہے اسی داڑی تو ساری داڑی شریف کا کیا کہنا پتر اسی داڑی دے ایک والت ہے ہوئی ہیں کئی والی ہیں سانو چاہی دی بھی نہیں ہے جس کوئی داڑی مبارک سے کوئی تکلیف ہے سونی کر کے پتر جتنے نوجوان بچے بیٹھے ہو میرے کہا کیوں سونی پتر اور پتہ نہیں کیا ہے اور میں یہی سمجھوں گا کہ پتر یہ یہ دنیا کی محبت کا اثر ہے یہ دنیا کی محبت کہ ہم نشے میں گم ہے کسی کو احساس ہی نہیں کہ کل ہم نے نبی پاک علیہ السلام کی پارگاہ میں جانا ہے سکول سارے پڑھے دینے نا جی وہ تھوڑا بوتا گئے ہو نا سارے اچھا سچ بتانا پتر جدن جڑے ماسٹر دا سبق نہیں سی یاد ہندہ دھکیئے نا سی دعائیں کرنی یا اللہ آج سارو رینان کوئی میں کہتا ہوں تجھے ایک ماسٹر کا سبق یاد نہیں ہوتا تھا تو اس کے سامنے سے ڈرتا تھا اوئے تجھے آج کوئی سبق نہیں یاد تُنے اللہ اور اللہ کے رسول کا سامنا کیسے کرنا جانا میری سمجھ سے بھائر ہے آپ کو کیا ہو گیا کدھر سے اتنی حمد لے کے آگے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بغیر دھاڑی کے جانے کی مجھے نہیں سمجھا رہے کتن سے اتنی حمد جان جانی ہے جان اس لیے کرنے کو بہت باتیں جتنی اس مختصر وقت میں میں کر سکتا تھا میں نے آپ سے کر دی آپ کو آپ کو خود نہیں میرے بچوں پتا کہ آپ دین سے دور ہو کے اپنا کتنا نقصان کر لے میں پیچھے بھی مختی صاحب موجود تھے میں کہہ کے آیا بس میں سمیٹوں گا کہاں ٹائم کافی اوپر ہو گیا میں آٹھ صبح سے جب لے کر اب تک جتنا ہم نے نقصان کیا شاید اس کے لیے ایسے ایسے کئی پروگرام درکار ہیں اس میں بھی شاید نقصان نہ بتایا جا سکے جتنا میں صرف ایک نقصان بتانے لگا ہوں جس جس بچے نے جس جس میرے بھائی نے آج فجر کی سنتیں نہیں پڑی میں جماعت چھوٹنے کا نقصان فرض نہ پڑنے کا نقصان اس کے بعد جو کچھ تسبیحات تھی جو کچھ حرات تھے میں نے صرف اتنا مجھ سے سنتے جاؤ جس جس دوست نے آج فجر کی سنتیں نہیں پڑی نقصان سنو ذرا اپنا حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان یہ جو خالی جگہ ہے فجر کی سنتوں کا سباب اس خالی جگہ کو بھر دیتا ہے اور پتہ یہ خالی جگہ کتنی ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی کسی تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر مسلسل پانٹ سو سال تک بھاگے تو یہ زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ ہے آج ہم نے نقصان کیا اپنا باقی پھر کبھی موقع یہ آج ہمارا نقصان کسی کو پروائی نہیں اس نقصان کی نہیں پتہ پروائی کرو یار اور اپنی اللہ سے لو لگاؤ اور نبی پاک علیہ السلام کی نوکری اختیار کرلو جو کہا اللہ اس پہ عمل کی توفیق دے اور بھئی پھر جہ کو گجر بیٹھا ہے تو آپ نے میری بات کو دوسرا رنگ نہیں دینا حضرت بیٹھے ہیں بیٹھا یہ بڑا حساس معاملہ ہے مقام نبوت ہے کسی نبی کے لئے اس طرح بولنا اور ایسے ہمارے پاس کیا اس کا ٹھیک ہے اپنی بیان کرو لیکن بیٹھا اس طرح کہنا کہ بلکہ اللہ معاف کرے اللہ رحمت فرمائے وَمَا حَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ موسیقی 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 موسیقی